ہلو جی ویلکم ٹو این ایڈر وڈیو آج کی وڈیو میں ہم مرگیوں کے لئے خوراک تیار کریں گے جو کہ ہم گریلو پر مانے پر تیار کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہم شامل کریں گے اور اس خوراک کو تیار کرنے سے جو ہے وہ خوراک کے اخراجات میں بھی کمی ہو سکتی ہے اور اچھی خاصی کمی ہو جائے گی اس میں ہم مکعی کا دلیا اور انڈوں کے چلکے بغیرہ شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جو تیار شدہ خوراک ہوتی ہے وہ بھی شامل کریں گے دوسری چیزیں شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خوراک کے اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہے وہ تیار خوراک پڑی ہوئی ہے یہ مکعی کا دلیا ہے میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں یہ تقریباً جو ہے وہ پچاس کلو کا ہے توڑا پچاس کلو کا بیگ ہے دلیا کا مکعی کا دلیا کا یہ دیکھیں یہ ہم اچھی طرح نیچے ڈال کے فرش پہ تو مکس کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہم جو ہے وہ انڈوں کے چھلکے بھی شامل کریں گے انڈوں کے چھلکے جو ہیں وہ کیلشیم کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہیں نیچرل کیلشیم ہے اگر مرگیوں کے جو ہیں وہ انڈے کچھے دے رہی ہوں چھلکا کمزور ہو تو آپ انڈوں کے چھلکے ایسے کرش کر کے بری کر کے تو خوراک میں شامل کر کے وہ دے سکتے ہیں انڈوں کے جو اس سے چھلکے وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے اور جو کچھے انڈے دے رہی ہیں مرگیاں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو اس میں ہم باری بار ساری چیزیں مین پر ادھر گراتے ہیں اور اچھی طرح ان کو جو ہے وہ مکس کریں گے اچھا جہاں بھی آپ نے مکس کرنی ہے پہلے آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح فرش کو ساف کر لینا ہے کوئی شاپر بغیرہ یا کوئی کپڑا بھی سے نیچے بچھا لیں تو میں نے تو یہ فرش جو ہے وہ اچھی طرح ساف کر لی ہے نیچے جو ہے وہ مٹی بغیرہ ذرا بھی نہیں ہے تو اس لئے میں نے نیچے اس کو مکس کر رہا ہوں اس کے بعد یہ خوراک ہے تیار خوراک ہے یہ والی اور یہ جو ہے وہ مکعی کا جو دلیا کروایا ہے میں نے وہ والی ہے اس کے لئے وہ اور بھی مکعی میں نے لے کر رکھی ہوئی ہے وہ بھی جب ساتھ ساتھ استعمال ہوگی تو دلیا کروا کے وہ استعمال کروں گا اس سے جو ہے وہ خوراک کے اخراجات میں اچھی خاصی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے تو اس کو تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم جو ہے وہ حلدی بھی شامل کریں گے حلدی کے بے شمار فائدے ہیں حلدی میں لے کر آتا ہوں اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی حلدی ہے ایک بیگ میں تقریباً ایک پاؤ حلدی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے ایک پاؤ تو خیر زیادہ ہو جائے گی تقریباً سو گرام حلدی جو ہے وہ ایک پچاس کلو کے بیگ میں جو ہے وہ کافی ہوتی ہے لیکن ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ خوراک زیادہ ہے پچاس کلو یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی پچاس کلو پڑی ہوئی ہے تو یہ دو بیگ ایک ساتھ بن جائیں گے تو اس میں یہ تقریباً ایک پاؤ ڈائی سو گرام جو ہے وہ حلدی ہم ساتھ شامل کریں گے حلدی جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں نیچرل انٹی بارٹک کے طور پر استعمال ہوتی ہے مرگیوں کو کوکسی کا مسئلہ ہو جائے آنتیں خراب ہوں آنتوں میں زخم ہو جائے تو اس کے لئے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں بھی آپ اس کو شامل کر کے دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیل سے وڈیو اپلوڈ ہیں چینل پہ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں خوراک میں شامل کرتے ہیں جی اور آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں سب سے پہلے جی یہ آپ نے چھلکوں کو انڈوں کے چھلکوں کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں باریک کر لینا آپ ان کو جو ہے وہ کسی گرینڈر وغیرہ میں وہ ڈال کے بھی جو ہے گرینڈ کر سکتے ہیں اور آت سے بھی اس کو جو ہے وہ ان کو باریک کر سکتے ہیں تو یہ تقریبا نہ ہو گئے ہیں اب اس میں خوراک شامل کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی چھلکیں باریک ہو گئے ہیں اتنے باریک کافی ہیں کھا لیتی ہیں مرگیاں پاورڈر زیادہ بنائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے وہ پاورڈر زیادہ بھی ہو گا اتنے باریک کافی ہیں تو وہ رام سے کھا لیتی ہیں اب اس میں ہم خوراک شامل کرتے ہیں باری باری یہ سب سے پہلے یہ جو احتیار خوراک اس کو شامل کریں گے آئیں جی اس کے بعد ہم اس میں مکائی کا دلیا شامل کریں گے ساری اس کو جو ہے وہ الٹا دیں گے ساری ڈرمی کو دکھاتا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ جی یہ پچاس کلو خوراک ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کرتے ہیں جی مکائی کا دلیا یہ پورا بیک اس میں جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ سارا مکائی کا دلیا بھی آگیا اس میں اس کو پہلے ذرا مکس کر لیں گے خوراک اور دلیا کو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں حلدی شامل کریں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سو ہے جو وہ مکس کرنا ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو گریلو خوراک تیار کرنے کا کیا ہے اس سے آپ کے جو خوراک کے اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ پولٹری کے بزنس میں سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے وہ خوراک کئی ہوتا ہے اس طرح اگر آپ گریلو جناس بس میں شامل کر لیں گے وہ قدر سستے پڑتے ہیں تیار شدہ خوراک کی نسبت تو اس سے آپ کا جو ہے وہ خرچہ کم ہو جائے گا اس میں آپ اور کیا کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ سوکھی روٹیاں لے کے ان کو پیس کے گرینڈ کر کے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں یہ ادھر میرے پاس ابھی چند روٹیاں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہے ان کو آپ یہاں تو گرینڈر میں یہاں ہاتھوں سے ہی جیسے وہ انڈوں کے چھلکے ہم نے میں نے جو ہے وہ گرینڈ کیئے ہیں ویسے بھی اس کو بریق کر کے تو شامل کر سکتے ہیں اور نہیں تو اگر گرینڈ کر کے کسی گرینڈر وغیرہ میں تو اس سے پیس کے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں سوکی روٹیاں کا بھی بہت فائدہ ہے مرگیوں کو اور سردیاں آگے آ رہی ہیں تو وہ روٹیاں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں طاقت کا ایک ذریعہ ہیں یہ موٹیاں اس سے بریق کر لیجئے گا جیسے یہ دیکھیں یہ دلیاں بریق ہوا ہے نا اس طرح سے بریق کر کے تو آپ سوکی روٹیاں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ چوکر بھی شامل کر سکتے ہیں چوکر جو عام دکانوں سے مل جاتا ہے لیکن وہ آپ نے اتنا زیادہ شامل نہیں کرنا چوکر آپ تھوڑا سا نارمل مقتار میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں باجرہ شامل کر سکتے ہیں یہ اور اس میں آپ جوار کے بیج شامل کر سکتے ہیں سردیوں میں بہت اچھی چیز ہے جوار مرگیوں کو گرم رکھتی ہے ان کو سردی سے بچاتی ہے مختلف چیزیں ہیں جو ان کی جو خوراک کے اخراجات ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے تو اپنے بھی جو مرگیوں آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کے اخراجات خوراک کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں تو اب اس کو مکس کریں گے جی مکس کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جو ساری خوراک اور جو اپنے چیزیں بیچ میں شامل کی ہیں مکعی ہے دلیہ ہے اور باجرہ وغیرہ یہاں روٹیاں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤ بھی رہا ہوں کس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اب اس میں ہم ساتھ میں حلدی شامل کرتے ہیں حلدی کے بے شمار فائدے ہیں حلدی آپ خوراک میں شامل کر کے بھی دے سکتے ہیں حلدی آپ پانی میں بھی دے سکتے ہیں تو حلدی سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہیں یہ دیکھیں آپ کو ساتھ ساتھ میں مکس ہو کے خوراک مکس ہو رہی ہے تو وہ بھی دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے مکس کرنی ہے یہ دیکھیں در ساری جو ہے وہ مکس ہو رہی ہے خوراک اور مکعی کا دلیا اچھا اس میں اب ہم حلدی شامل کریں گے حلدی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ حلدی ہے حلدی کو اس کو کھول کے تو اس کو پھر شامل کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں گزائی جناس جو ہیں مکعی باجرہ اور خوراک اور دلیا وغیرہ اس کو ایک دفعہ سے آپ نے پہلے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ حلدی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال کے دوبارہ سے ایک دفعہ اچھی طرح ان کو مکس کرنا ہے خوراک ساری کو یہ میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ کے قسطے کیسے آپ نے خوراک مکس کرنی ہے حلدی ساری اس کے اوپر ڈالیں گے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے یہ دکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ تقریباً ساری چلی گئی ہے یہ تھوڑی سی حلدی بچ گئی ہے یہ ہم پانی میں استعمال کریں گے مرگیوں کو تھوڑی سی بچ گئی باقی ساری حلدی جو ہے وہ اس میں خوراک میں ڈال دی ہے اب اس کو میں جو ہے وہ اچھی طرح سے دوبارہ ایک دفعہ مکس کریں گے تاکہ حلدی بھی جو ہے وہ ساری خوراک میں سارے دانوں کے ساتھ لگ جائے تو پھر میں ساری اس کو تیار کر کے فائنل پھر آپ کو دکھاتا ہوں خوراک ہم نے جی مکس کر لی ہے اچھی طرح سے حلدی بگرہ جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے دلیا مکس ہو گیا ہے بلکل یہ تیار ہو گیا اب اس کو ہم جو ہے وہ اس میں بیگ میں اور جو باقی خوراک ہے وہ اس ڈرمی میں ڈال لیں گے اچھا خوراک سٹور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ جگہ جو اپنے سیلیکٹ کرنی ہے وہ جگہ خوشک ہونی چاہیے نمی وہاں ذرہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر خوراک کو ذرہ بھی نمی لگ گئی تو وہ خوراک ہو جائے گی اس کو فنگس لگ جائے گی اور فنگس والی خوراک کھانے سے مرگیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کی سب سے پہلے جو مسئلہ ہوگا ان کا نظامین حضام خراب ہوگا جس وجہ سے انڈوں کی مقدار کم ہونی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ان کو انتوں کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ہے وہ انتیں ان کی خراب ہو جائیں گی جگر کام کرنا چھوڑ دے گا جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ نے اس جگہ پہ خوراک کو رکھنا ہے کہ جہاں پہ نہ تو نمی ہو نہ کوئی کیڑے وغیرہ خوراک کو خراب کریں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو گریلو پہ ماننے پہ خوراک تیار کرنے کے لئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں آپ کون کون سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں اور سب سے مین مقصد اس ویڈیو کا وہ یہی تھا کہ آپ کس طرح سے وہ مرگیوں کے خوراک کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے جی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا اور یہ گریلو پہ ماننے پہ رکھی ہوئی چند مرگیوں کے لئے نہائی تھی کارامت جو ہے وہ ویڈیو ہوگی کیونکہ جو گریلو پہ ماننے پہ مرگیاں ہوتی ہیں ان کی خوراک جو ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ کم کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اس حساب سے گریلو پہ ماننے پہ مرگیاں انڈے نہیں دیتی تو جس حساب سے وہ خوراک کھا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے وہ سارا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس لئے یہ کچھ آج طریقے تھے خوراک کے اخراجات کو کم کرنے کے لئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور خوراک آپ کے سامنے تیار کر کے بھی دکھائی ہے تو اب ہم اس سے جی پیک کرتے ہیں تو پیک کر کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس کی بالٹی کی مدد سے ہم اب خوراک جو ہے وہ اس سے ڈرمی میں ڈالتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لئے تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں یہ اس کے مدد سے ڈال لیں گے تو یہ خوراک ساری میں اس میں ڈال کے پھر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جی ڈرمی جو ہے وہ فل ہو گئی ہے باقی ابھی اتنی خوراک پڑی ہوئی ہے وہ اس بیگ میں ہم جو ہے وہ پیک کر لیں گے تو یہ جکھیں جی تقریبا آدھی خوراک پڑی ہوئی ہے ابھی وہ اس بیگ میں پیک ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا تو اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو یا پساند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ